بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکوپ ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی انٹریسٹنگ ریسپی فرنچ فرائز کی ریسپی اور جس کو ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ گھر پر بنائیں گے انشاءاللہ اور یہ بہت ہی کرسپی اور کرنچی بن کر تیار ہوتے ہیں تو ریسپی کو اینڈ تک ووچ کیجئے گا کیونکہ میں اس میں جروری ٹیفٹ بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہماری فرنچ فرائز گھر پر ہی آسانی کے ساتھ کرسپی بن سکتے ہیں اور ٹیسٹ میں بہت اچھے ہوں گے تو اس کے لئے ریسپی کو اینڈ تک ووچ کیجئے گا اور پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا بہت ہی سیمپل ریسپی ہے تو آئیے بنانے شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیے چھ سا ساتھ آلو ان کو میں نے کاٹ لیا تھا فرنچ فرائز کی طرح ہی میں نے اس کو کاٹا ہے اور چاکو کی مدد سے کاٹا ہے آپ چاہے تو مشین سے بھی کاٹ سکتے ہیں پر یہ ہے کہ چاکو سے ہم اس کو کاٹتے ہیں تو اس کی جو تھیڑے ملڈے جو سلائس سے زیادہ وہ اور بھی جادہ اچھے بنتے ہیں اور ٹیسٹ ان کا بہت بہتر ہوتا ہے تو جو سائٹ کے ہم نے ایجز کاٹے تھے ان کو ضائع نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کو بھی اسی میں فرائی کریں گے تو سارے آلو کو میں نے کاٹ لیا ہے اور اس کو ہم واش کریں گے بہت اچھی طرح سے چار سے پانچ بار پانی میں جتنا اس کا سٹارچ ڈسکارڈ ہوگا اتنے یہ بہترین اور کرسپی اور مزیدار بن کر تیار ہوں گے تو یہ اس ٹپ کرنا بہت ضروری ہے تو اسی طرح سے ہم یہ سارے آلو کو دھو لیں گے اور میں نے آلو کو بہت اچھی طرح دھو لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا سارے سٹارچ بہت اتک ریمو ہو چکا ہے تو آلو تو ہم نے کاٹ لیا ہے اور بہت اچھی طرح ہم نے دھو بھی لیا ہے اور اس کا سٹارچ بہت تک ریمو ہو چکا ہے تو ہم اس کو ڈائریکٹ نہیں فرائی کریں گے اس کے لئے ہمیں پہلے اس کو اوبالنا بہت ضروری ہے پانی آپ دیکھ سکتے ہیں صرف گرم ہے ابھی اوبالا اس میں نہیں آ رہا ہے تو یہاں پر میں ڈال رہی ہوں ایک چمچ نمک آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا اوور ایٹ کر سکتے ہیں پانچ منٹ کے لئے میں اس کو اوبالنے کے لئے رکھ دوں گی اور ہمارے آلو تھوڑے سے پک جائے یعنی ہاف ہمیں پکانا ہے اس کو نمک ڈالنا اسے ضروری ہے کیونکہ آلو ہمارے فکی فکے نہیں لگیں گے جب ہم کھائیں گے اور اس میں نمک اندر تک ایفزورب ہوگا آلو کے اوپر جو سٹارچ چاہے تو اس کو بھی آپ باہر جرور نکال دیں آلو کو اوبالتے میں پانچ منٹ ہو چکے اور یہ تھوڑے سے پک چکے یعنی ہاف پک چکے رہا اور ابھی ہاف کچھے ہیں آلو کو میں نکال دیں ہوں کیچنٹوول پر آپ چاہے تو ٹریشپیل پر نکال دیں یا کوئی کپڑے وغیرہ پر اور بیسیکلی ہمیں اس کو تھنڈا کرنا ہے جتنی اچھی طرح یہ تھنڈے ہوں گے یعنی سوک جائیں گے تو اتنے ہی یہ کرسپی بنیں گے اور یہ بہت سیکریٹ فورمولا ہے اس کا جو کہ ہمارے فرائیت بہت ہی کرسپی بنتے ہیں اور بہت ہی مزیتار بنتے ہیں تو ان کو میں چھیدہ کر رہی ہوں اس طرح سے آپ چاہے تو پنک کے نیچے رکھ سکتے ہیں یا کسی یا دھوپ میں بھی بہت ہی آسان ریسیپی ہے اور بہت ہی سیمپل ریسیپی ہے آپ کو چھچے سا سات گھنٹے فریج میں رکھنے کوئی ضرورت نہیں ہے یا ان کو ایسی چھوڑنے کی ہوا کے نیچے ایسی بھی یہ بہت زیادہ کرسپی بنیں گے تو یہ تلنے کے لئے تیار ہے تو اوئل کو میں نے گرم کر لیا تھا بہت اچھی طرح سے اور گرم گرم تیل میں ہم اس کو فرائی کریں گے تلیں گے ہمیں صرف اس پر ایک لیئر جمانی ہے یعنی جب تک اس کی ایک لیئر آئے تب تک ہی ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے تو اس کے لئے چھے سات منٹ کا وقت لگ سکتا ہے آپ کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر ابھی بھی صرف ایک لیئر اس پر آئی ہے یعنی وائٹ ہی ہے اور یہ ابھی کھانے کے لئے تیار نہیں ہے بلکل بھی تو یہاں میں نے ٹیشور پر میں نکال لیا تھا اس کو اور پھر سے ہم اس کو تھنڈا ہونے دیں گے تو اس کے لئے میں نے اس کو بیس منٹ کے لئے چھوڑ دیا ہے اے سی پنکھے کے نیچے تو یہ جتنے اچھے ہمارے تھنڈے ہوں گے اتنے اچھے یہ بہت زیادہ کرسپی ہوں گے تو پھر سے میں ایک اور بار اس کو فرائی کر رہی ہوں تیل کو میں نے بہت اچھی طرح گرم کر لیا ہے اور میں اس میں آلو ڈال رہی ہوں جو ابھی میں نے سکھائی تھا یعنی جن کو ہم نے ایک بار ترہ تھا ہاں فرائی کیا تھا ان کو اب جب تک ان کو فرائی کرنا ہے تب تک ان پر گولڈن کلر نہ جائے یا ایک سنہرہ کلر نہ جائے اور یہ ایک کرسپی نہ ہو جائے تو آپ اس کو بار بار چیک کر لیں اور اس کی آپ آواز سن سکتے کہ کتنی کرسپی بنے ہیں اب یہ کھانے کے لئے بلکل ریڈی ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی کرسپی کرنچی اور ٹیسٹ میں بہت ہی بہترین فرنچ فرائی بن کر ہمارے تیار ہیں گرم فرائی پر ہی ہیں آپ اس میں چاٹ مسالہ لال مچ پاوڈر یا چلی فلکس ایٹ کر سکتے ہیں میں نے بس تھوڑا سا ہرہ دھنیا کٹ کے ڈالا ہے باریک کٹا ہوا جو کہ بہت ہی اچھا لگتا ہے دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی تو اب آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ گھر پر بنا سکتے ہیں مارکٹ سے کہیں بہتر بنیں گو انشاءاللہ اور میں ہمیشہ صحیح کہتی ہوں ہوم میٹ is the best اور جب آپ یہ فرنچ فرائیز گھر پر بناوں گے تو آپ اس کا اندازہ لگائیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو مارکٹ میں فرنچ فرائیز ملتے ہیں وہ کتنے ایکسپینسیویاں مہنگے ہوتے ہیں اور گھر پر ہم اس کو کتنی کم کی مدد بنا کر تیار کر لیں گے تو یقیناً آپ کو تو اس کی ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی کیونکہ میں نے فرنچ فرائیز کی آپ کو سیکریٹ اور بہت ہی آسان ریسیپی دی ہے آپ کوئی سے بھی آلو سے فرنچ فرائی بنا سکتے وہ بھی بہت کم قیمت میں تو پسند آئی تو لائک کر دیں چینل پر نئے ہو تو لازمیں سسکرائب کرنا ہے تھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ